بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی بی آفیشل ناظرین کل تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ ایوینیو میں زبردست قسم کا چارج قسم کا جلسہ تھا تحریک انصاف کے جلسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکتبر دوزہ یارہ میں جو امران خان نے منارے پاکستان میں جلسہ کیا تھا یہ جلسہ اس سے بہت بڑا جلسہ تھا اور اس جلسے کی بات یہ تھی کہ اس جلسے میں جتنا بھی کراؤٹ تھا وہ چارج کراؤٹ تھا جلسے کی جلسے کو یہ کمیابی کسی بھی جلسے کی کمیابی کے دیکھنے کا ہر انسان کا اپنا میار ہوتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جس جلسے میں جوش ہو خروش ہو پھٹے جوتو والے اور پھٹے کپڑوں والے لوگ موجود ہوں وہ لوگ بغیر پیسو کے اپنے جیب خرچ پر اپنے ذاتی پیسو سے وہ لوگ اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کی کہہ ہوئی باتوں کو سنیں کہ ان کا لیڈر کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کل جو تحریک انصاف کے حوالے سے جلسہ ہوا یہاں پر امران خان نے پریڈ گرانڈ آئیونیو میں جلسہ کی ہے وہ بہت بڑا جلسہ تھا بلا شعبہ ایک تاریخی جلسہ تھا کیونکہ میں اس جلسے میں خود موجود تھا میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اگر جلسے کی شرکا کی اولے سے بات کی جائے تو اس جلسے میں جو جلسے کی شرکا تھے اس میں ساٹھ فیصد آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں پر جو نوجوان تھے اس جلسے کی شرکا میں تھے نوجوان پاکستان میں ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں نوجوانوں کا عباد پاکستان کی ٹوٹل عبادی پاکستان کی ٹوٹل عبادی جو ہے اس میں سے ساٹھ فیصد نوجوانوں پر مشتمل ہے آج بھی امران خان کی بیڈ گورنٹس اور مہنگائی اور دوسری طوام چیزوں کے ملاکر دیکھیں تو اس کے بوجود بھی آج کا نوجوان جو ہے وہ امران خان سے بہت محبت کرتا ہے اس نوجوان کے دل میں امران خان کے لیے عزت اترام کا رشتہ پایا جاتا ہے وہ آج بھی ان سے محبت کرتا ہے قال امران خان نے جلسے میں ایک جیب سے خط نکالا اور لڑایا اس کے بعد یہ کہا کہ یہ خط جو ہے اس میں کچھ کنفیڈنشل چیزیں ہیں جس میں ہمیں دھمکی دے گئی تیریری طور پر ریٹن طور پر دھمکی دے گئی اور بہرونی اور اندرونی اندرون یعنی اپنے ملک کے اندر سے اور بہرون ممالک یعنی باہر سے بہرونی سازش کے ذریعے میری حکومت کو گرانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس خط میں سارا کچھ موجود ہیں انہوں نے اپنی تقریب میں بھٹو کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ قاتل اور مقدول کے حوالے سے تو ناظرین آپ کے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ تاریخی عقائق رکھے جائیں اور آپ کو وہ عقائق جو آپ کے سامنے رکھے جائیں وہ ڈاکومنٹس عقائق رکھے جائیں آپ کے سامنے مختلف کتابوں کے ریفزنسز دیکھ کر آپ کے سامنے عقائق رکھے جائیں برگیڈر ترمزی اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھتے ہیں کہ میسٹر بوٹو میں تمہیں ایک عبرت لاک مثال بنا دوں گا انہوں نے اپنی بات کو مزید اس کی وضعت کرتے ہوئے کہا کہ میسٹر بوٹو جب ریل سامنے سے آ رہی ہو تو اکل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ پٹڑی سے ہٹھ چاہتے ہیں یہ بات برگیڈر ترمزی نے اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اگست 76 میں ڈاکٹر ہنڈری کسنجر لاہور کے دورے پر آیا پاکستان کے دورے پر آیا اور لاہور میں میسٹر بوٹو سے ملکات کرتے ہو یہ بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دورے کا بلاتی مقصد یہ تھا کہ میسٹر بوٹو کو کسی طریقے سے اس بات پر رضا مند کیا جائے کہ پاکستان کا جو اٹمی تقریقی حصول اور فرانس سے اس وقت اٹمی ریپروسسنگ کے حوالے سے جو پلانٹ کا سودا ہوا تھا اس سے رکا جا سکے لیکن برگریٹر تمزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہنڈری کسنجر اپنی بات منوائے بغیر وہ واپس چلا گیا تھا کیونکہ اس کی بات پر بوٹو صرف انہوں نے مسکرانے پر اختفاق کیا تھا انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا بوٹو جانتے تھے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ سچ بھی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک کی محبت کی خاطر ہر وہ کام کیا انہوں نے امریکہ کی نرازکی مول لی باقی تمام مالک کی طاقتورت جو مالک تھے اس وقت ان کی نرازکی مول لی لیکن وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے سے باز نہیں آئے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی آگے چل کر وہ اپنے کداب میں لکھتے ہیں کہ زفقار علی بوٹو کا جو ہے وہ ایک ان کی کمیاب خارجہ پالیسی تھی وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زفقار علی بوٹو خارجہ مر کے مہر جانے جاتے تھے عیوب خان کے دور میں بھی وہ وزر خارجہ رہے وہ ایک ازادانہ پالیسی دینا چاہتے تھے اور اس ملک کو انہوں نے اس طرف لے کر بھی گئے اور اس کی بریدی جو اس کی برائٹ ایگزمپل تھی کہ لاہور میں اوائیسی کا جلاز ہونا اور تمام اسلامی مالک کے سربران اس میں شریک تھے اور پاکستان دنیا کو لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی بلاک بنا رہا ہے بوٹو کی قیادت میں اور بوٹو اس کو جو ہے نا لے کر آگے جا رہے ہیں آگے جل کر برگیڈر ترمزی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی عبام باقی نہیں تھا کہ پاکستان کے سفارت پاکستان میں بیرنیو مالک کے جو لوگ سفارتکار تھے یہاں پر وہ بوٹو کے خلاف سرگرم عمل تھے بوٹو کو راستے سے اٹھانے کے لیے وہ ساسیوں میں مصروف تھے وہ لکھتے ہیں وہ یہ صرف بیرنیو سفارتکار نہیں برگیڈر ترمزی نے اپنی کتاب میں پاکستان کے اندر موجود ان لوگوں کا بھی بینکاب کیا ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو بیرنیو سفارتکار کے ساتھ مل کر وہ دلالی کا کام انہوں نے دلالی کا لفظ یوز کیا ہے وہ دلالی کا کام کر رہے تھے وہ لکھتے ہیں کہ ایک امریکی کونسلیٹ تھا جس کا نام جین ان گھن تھا وہ اس بڑا فحال تھا پاکستان کی سیاست میں جو مقامی رنما تھے یہاں پر ان کے ساتھ وہ رنم کی بنیادوں پر ملتا تھا وہ برگیڈر ترمزی اپنی کتاب میں شیرہ والا گیٹ کی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی ایک رنما کا ذکر کرتے ہیں مولانا عبداللہ نور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جین کا بسلسل رابطہ تھا جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مولانا مدودی کی حوالے سے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور یہ جین جس نے لاہور اسلام آباد امریکی صفات خانہ کے چیف افیسر جو اسلام آباد اور لاہور میں امریکی صفات خانہ کا جو چیف افیسر تھا پولٹیکل افیسر تھا مصر شیفر کو یہ پیغام دیا کہ پارٹی ختم ہوگی ہے مطلب پارٹی روبر مال لٹ گیا تو جس کے جواب میں بٹو نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی یاد رکھو کہ ہاتھی کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں یہ تو بٹو کے حوالے سے بات تھی یہ جو بٹو نے جو راجہ بزار میں کھڑے ہو کر اپنی جیم میں سے خط نکالا تھا اور یہ لہرائیہ تھا اسی طرح اور کہا تھا کہ میرے اخلاف سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کا جو محور و ممبا ہے وہ بیرونی سازش کا امریکہ اور اس کے ساتھ باقی اور دوسرے تخت اور ممالک کے بھی ملے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے مقامی رہنماء ہماری مقامی سیاستدان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ بات بٹو کی خانسی کے بعد یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی اور ہر بادشعور آدمی اجیسے بہت سری کتابیں بھی لکھی گئی تھی اس پر کہ اس میں بٹو کو سازش کے ذریعے اٹھایا گیا تھا اور سازش میں کون کون شرک تھا یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میں کچھ اس معاملے میں اگر آپ کو اگاہ کروں تو میں یہاں پر میں بول نہیں سکتا اس کا اشارہ کل عمران خان نے بھی دیا تھا کہ کچھ جان بجھ کر اور کچھ ہن جانے بیرونی سازش جو ہو رہی ہے میرے خلاف میری اکمت کو گرانے کے حوالے سے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں قاتل اور مقتول کا انہوں نے ذکر کیا تھا عمران خان نے کہ قاتل اور مقتول کے ساتھ بٹو کا نواسہ بھی بیٹھ کیا مجھا اٹھانے کے لیے یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ آج سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں چار دہیاں قبل جو بٹو نے بات کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو راستے سے اٹھایا جا رہا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پھر اس کے بعد ہمارے مقامی لوگ بھی جو مقامی رینما جو نام نے ہاتھ لیڈر جمہوریت کے چمپئن جنہیں کہا جاتا تھا جس میں چودری زہور علائی جو گجرات کے چودری برادران کے والد محترم چودری شیات کے والد محترم وہ لوگ پھر مولانا فضل رمان کے والد محترم بٹو کے خلاف ایک نوستارہ اسے نوستارہ بھی کہتے ہیں ایر مارشلہ سکران بھی آیا ایک تحریک چلی تحریک چلنے کے بعد اس کو منطقی انجام پر پچھایا جنرل زیاو لک نے وہ جانتا وہ کہتا تھا کہ بٹو کی فنا میں میری بقا ہے یہ اس کے الفاظ ہیں کہ بٹو کی فنا میں میری بقا ہے لیکن آج یہ ہوا کہ بٹو تو باقی رہ گیا وہ تو فانی ہو گیا جانا تو ہر ایک نئے ہے لیکن امران خان نے جو کل جلسے میں بات کی یہ وقت بہت سارے پردے جب ہٹیں گے تو اصل بات سامنے آئے گی یہ ممکن ہے کہ امران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملک کو آزادانہ جو فارن پالیسی ہے وہ دینا چاہتا ہوں اور اس پالیسی کے نتیجے میں میرے خلاف سادش ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آلیہ جو یوکرائن روس کا جو کشید کی بڑی پاکستان کو یہ کہا گیا کہ وہ روس کے خلاف ووٹ دے پاکستان نے قوم مددہ میں روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا وہ غیر جنبدار رہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور اس کی گریٹ گیم جو بنی اس کی رضا ابلوجستان سے ہوئی پھر وہ یہ تمام ایک اور بات جو دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف آئیڈیالوجی رکھنے والی جو سیاسی پارٹیز ہیں کہاں نواز لیگ کہاں بیپرز پارٹی کہاں جمعیت علماء اسلام عوامی نشل پارٹی اور بہت سری دیگر جماعتیں چھوٹی موٹی یہ مختلف آئیڈیالوجی ہے ان کی یہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھی ہو گئی یہ کس طرح کہ ان کو آخر کسی نے کٹھا کیا ان کو کٹھا کر کے اس یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ناکام ہوا آخر کونسی وجہ وجہ تو بتائی جائے نا قوم کے سامنے رکھی جائے کہ ناکام کیا ہوا ناظرین ایک اور بات جو میں جب سے ووٹ آف نو کنفیڈنس کی مومنٹ ہوئی ہے تو میں یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے کچھ جو صافی ہے جو میرے پیٹی بھائی ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں ہر ایک انسان جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے سچ کہیں چھپ گیا ہے اور جانبداری اور جوٹ اس نے اس پر غلبہ پا لیا ہے انسان کو ہر حال میں کوئی بھی یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا یہ بہت کل جوٹی بات ہے لغ و بہودہ بات ہے ہر باشور انسان اس کی کسی کے ساتھ امدردی ہوتی ہے لیکن ہاں ہر انسان کو سچ ضرور بولنا چاہیے اور جو سچ ہے اس کو سامنے لانا چاہیے یہ جو ووٹ آف نو کنفیڈنس کی مومنٹ ہوئی ہے یہ دیموکریٹک سسٹم میں یہ اپوزیشن کا حق ہے جو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ قائد ایوان کے خلاف ووٹ آف نو کنفیڈنس لائے لیکن جس طرح بزار مصر سجا کر خرید و فروخت کی جاتی ہے یہ شرم ناکمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے پاس سٹرنٹ ہے تو وہ جائیں اساملی میں وہ اپنی پاور شو کریں اور یہ بزار مصر سجنا یہ اچھی بات نہیں یہ جمہوریت کے لئے بھی نقصان دے ہے تو ناظرین جو اس کی بارٹن لائل ہے وہ یہ ہے کہ چلیں سیاسدار اپس میں لڑیں ایوان کے اندر لڑیں باہر سڑکوں پر لڑائی کریں لیکن وہ اس بات پر متفق کو متحد ہو جائیں کہ دیکھیں عمران خان ہم میں سے ہے وہ ہمارا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے نواز شریف ہے وہ بھی اہم میں سے ہمارا لیڈر ہے اس طرح پر بزپارٹی کے لوگ یہ بھی پاکستانے ہیں اگر کوئی واقعی سازش ہو رہی ہو تو تمام سیاسی جو لیڈر ہیں جنہوں نے قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے وہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ ہم اپنے بندے کو بحرونی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے اپنے مزمان بشار راجہ کو جازی دیجئے اپنا بود سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ